اسلام علیکم بچوں، how are you? hope all of you are safe and sound at your homes. now today we are going to start our seventh lecture of chapter two. today we will have to do initial problems of Pakistan. وہ problems, وہ مسائل جو Pakistan نے اپنے قیام کے بعد, بننے کے بعد فوری طور پر فیس کیے وہ کیا تھے جس طرح آپ کسی جگہ نئے جگہ جاتے ہو، نئے گھر لیتے ہو تو وہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ کو جا کے پتا لگتا ہے یہاں پانی کا ایشو ہے، یہاں بجویس ہی نہیں آتی، یہاں کے روڈز گندے ہیں یہاں پر جو ہے وہ لوگ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، میں کہاں آ گیا ہوں ہوتا ہے نا اس طرح اسی طرح وہ آپ کے ارلی پرابلمز ہوتے ہیں جو آپ کسی نئی جگہ پر جا کر فیس کرتے ہو اسی طرح جگہ پاکستان بنا تو اس کو بھی ایزا نیشن بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے مسائل جو تھے ان کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں سب سے پہلے تھا ریڈ کلیف ایوارڈ ایک ایوارڈ جو تھا جو ریڈ کلیف نے دیا تھا جو ریڈ کلیف کو وائس رائے نے اپوائنٹ کیا تھا چیئرمن کمیشن کا اس نے جو اپنا ایوارڈ دیا تھا جو اپنا اعلان کیا تھا وہ کیا تھا باؤنڈری کے بارے میں اور جب قیام پاکستان کے بعد دونوں ممالک کی جو باؤنڈریز تھیں ان کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے وائس رائے جو تھا اس نے 30 جون 1947 کو بنگال اور پنجاب میں باؤنڈری کمیشن قائم کیے اور ایک بریٹش جو قانون دان تھا مسٹر ریڈ کلیف اس کو ان دونوں جو کمیشن تھے ان کا چیئرمن جو تھا وہ اپوائنٹ کیا اور اختلافات جو تھے ڈیفرینسز کی صورت میں اسے یہ اختیار دیا کہ وہ آربیٹری جو دیسیجن ہے وہ کر سکتا ہے سالسی فیصلہ بھی وہ کر سکتا ہے اور اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلیف ایوارڈ کہتے ہیں اور ریڈ کلیف ایوارڈ میں جو سرحدیں تھیں ان کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ جسٹس پر بیسٹ نہیں تھا وہ انجسٹس پر بیسٹ تھا وہ انجسٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ انصاف پر مبنی نہیں تھا اور ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلیف جو تھے یہ دونوں جو تھے یہ انگریزوں کے یہ ہندووں کے دوست تھے انہوں نے کانگرسی جو رہنما تھے جو کہ ہندو تھے ان کے ساتھ اپنی ان کی دوستی تھی اور انہوں نے اپنی دوستی کا جو تھا وہ پورا پورا خیال رکھا پورا پورا ثبوت دیا اور پاکستان سے جو ملے ہوئے پاکستان کو وہ ایڈیاز جو ملے تھے جن میں مسلم اکسیریتی علاقے تھے وہ بھارت کے حوالے کر دیئے اور گرداز پور کا جو مسلم علاقہ تھا جس میں مسلمان زیادہ تعداد میں آباد تھے وہ بھی بھارت کو دے دیا اور جب وہ بھارت کو ملا تو بھارت کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ کشمیر تک جو تھا اس کی رسائی جو تھی وہ ممکن ہو گئی کشمیر تک اس کے لیے پہنچنا آسان ہو گیا اور اسی طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ سالو نہیں ہو سکا اور آج تک جتنی بھی ہمارے پرابلمز ہیں وہ زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کے بیسٹ ہیں کشمیر ایشو کے اوپر یہ آج بھی برننگ ایشو ہے ہاٹ ایشو ہے اور یہ باوجود بے شمار کوششوں کے سیکیورٹی کاؤنسل کی مداخلت کے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ آج تک حل نہیں ہو سکا سو پہلا پرابلم جو پاکستان بنتے ہی ہمیں ملا تھا ہمیں فیس کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ ایک غلط ڈیسیزن جو تھا وہ ریڈ کلیف نے کیا تھا اور ہمیں بہت سے مسلم میجورٹی ایریا سے جو تھا وہ ہاتھ دھونا پڑا پھر دوسرا پرابلم جو فیس کرنا پڑا وہ تھا سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس وہ مہاجرین وہ مائیگرینٹس جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے پاکستان بننے کے بعد وہ مسلمان جو مائیگریٹ ہوئے تھے انڈیا سے اور وہ پاکستان آئے تھے ان کو بھی سیٹل کرنا تھا ان کی بھی سیٹلمنٹ کا ایشو تھا اور جو فریڈم تھی اس کے فوراں بعد آزادی کے فوراں بعد جو قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات جو تھی وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان کے ہندو جو ہیں مطلب بنتے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے یہ بات ڈیسائیڈ نہیں تھی کہ جتنے بھی انڈیا میں مسلمان ہوں گے وہ پاکستان چلے جائیں گے اور جتنے پاکستان میں ہندو ہوں گے وہ انڈیا چلے جائیں گے یہ بات بلکل بھی ڈیسائیڈ نہیں تھی بات یہ تھی کہ وہ علاقے جو مسلم اکثریت کے علاقے ہوں گے وہ پاکستان کو مل جائیں گے اور جن میں اور ان علاقوں میں بھی جو مسلمان جو مسلمانوں کو ملیں گے ان میں بھی جو منورٹیز ہوں گی جو اقلیتیں ہوں گی وہ اپنی فل فل انڈیپینڈنس جو ہے وہ انجوائے کریں گی اور اپنی آزادی کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے زندگی گزاریں گی رہ سکیں گی لیکن ہندو مسلم فسادات جو تھے جو رائٹس تھے جو ہندوز اور مسلمانوں کے داران جو فسادات ہوئے انہوں نے جو نئی 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 مملکت تھی پاکستان اس میں بہت مصائل جو تھے ان میں اضافہ کر دیا بہت سارے پاکستان کے مصائل جو تھے وہ بھڑ گئے اور بھارت میں جو آرام سے مسلمانوں کی بستیاں آباد تھیں جو مسلمان آباد تھیں ان کی پوری کی پوری بستیاں جو تھیں وہ ہندوز نے جلا کر راہ کر دیں رائٹس میں قتل غارت کا بزار جو تھا رائٹس ہوئے قتل غارت کا بزار گرم کر کیا گیا بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا اور وہ لوگ جن کے گھر بار تھے انڈیا میں جو سیٹل تھے جو وہاں کھا پی رہے تھے ان کی زمینیں تھیں ان کی جائداتیں تھیں ان کے وہاں بیوی بچے تھے ان کو زبردستی پاکستان بھیج دیا گیا اور یہ مایگرینٹس جو تھے اس حال میں پاکستان آئے پاکستان اتنی غربت میں پہنچے کہ نیا ملک جو تھا جو پاکستان تھا ان کو ان لوگوں کو ریہیبیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کی بحالی کرنے کے لیے اور انہیں عباد کرنے کے لیے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا بہت دشواری فیس کرنی پڑی اور یہ لوگ جو تھے یہ بے خال لوگ جو تھے یہ بہت مشکلیں برداشت کر کے پاکستان آئے تھے یہ بہت زیادہ ان کو دشواری ہوئی تھی دفکلٹی ہوئی تھی تب کہیں جا کر یہ پاکستان آئے تھے اور مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے ظاہر ہے سب تو جوان نہیں تھے اس میں بیمار اور گھڑے لوگ بھی تھے اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو راستے میں زخمی ہو گئے تھے جو فسادات میں زخمی ہو گئے تھے اور ان کو جو مائیگرنٹ کے لیے کیمپس بنائے تھے جنہیں مہاجر کیمپس بولتے تھے ان میں رکھا گیا اور ہوا کیا کہ وہ جو کیمپس لگے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا گیا وہاں پر حیزہ کی وبا جو تھی بیماری جو تھی وہ پھیل گئی وہ پھوٹ گئی اور الاج مالچہ کی کیونکہ سہولیات جو تھی وہ اپروپرییٹ نہیں تھی کافی نہیں تھی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے انہیں اپنے جان سے ہاتھ دونا پڑا اور اگرچہ جو نئی مملکت تھی اس کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اس وقت جو مسلمان تھے پاکستان میں سیٹل جو مسلمان پاکستان میں تھے وہاں نے دل کھول کر اپنے جو لوگ ایڈیا سے آ رہے تھے جو مہاجر بھائی تھے ان کی مالی امداد کی انہیں اکھانہ دیا لباس دیا اور آخر کار ان کا یہ مشکل وقت جو تھا یہ بھی گزر گیا اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے انتظامی مشکلات جو ہماری administrative problems ہمیں face کرنی پڑی تھی وہ کیا تھی جب پاکستان بنا تو اس وقت کراچی جو تھا اس کو پاکستان کا capital بنایا گیا آپ کو پتہ ہے نا آج کل ہمارا capital اسلامباد ہے لیکن جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہمارا capital جو تھا اس کراچی کو بنایا گیا تھا اور جو ہمارے central offices تھے ان کے لیے governor house اور جو secretary aid کی امارتیں تھیں انہیں خالی کرایا گیا مگر چونکہ گجائش کم تھی اس لیے شہر کے different حصوں میں temporary offices جو تھے وہ قائم کیے گئے حتیٰ کہ جو ہمارے ministers تھے وہ بھی بنیادی جو ان کی basic جو official سہولتیں تھیں ان سے محروم تھیں ان کے پاس basic جو facilities تھیں وہ بھی نہیں تھی stationary even stationary بھی پوری نہیں تھی اور کوئی discipline نہیں تھا کوئی نظم و نظم کا ڈھانچہ جو تھا وہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور جو experts تھے اور جو experienced لوگ تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے وہ سارے تو انڈیا میں رہ گئے تھے اور جو civil services تھے وہ لوگ جنہوں نے css کیا ہوا تھا ان کے through جو officers لگے ہوئے تھے جو ہمارے csp officers تھے وہ کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے جن میں سے زیادہ تر کو عالی عودوں کا کوئی تجربہ نہ تھا یہ تمام وہ لوگ تھے مسلمان جو انڈیا میں civil services سے تعلق رکھتے تھے امتحان پاس کیے ہوئے تھے لیکن ان کو کوئی بہت جو اچھی jobs تھیں high jobs تھیں جو عالی عودے تھے جو ان کا کوئی experience نہیں تھا یہ عالی عودوں پر فائز نہیں تھے اور جو مرکزی حکومت تھا اس کا record اور جو سمان تھا اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندو اور سکھ جو فسادی تھے ان لوگوں نے فضادیوں نے ریل کی وہ پٹرییاں جو تھیں وہ اکھار دیں تھیں جن پر ٹرین چل کر پاکستان پہنچنی تھی اور سمان لے کر آنا تھا اور جو انڈیا کی فضائی کمپنیاں تھی جو جہاز ران کمپنیاں تھی انہوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا تھا اور جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے ان کے لیے رہائش کا رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا مگر ان لوگوں نے حمد نہ ہاری اور مسلمانوں نے حمد نہ ہاری اور ان لوگوں نے اپنی تمام تر جو administrative capabilities تھیں ان کو قوم کے لیے وقف کر دیا قوم کے نام کر دیا اور پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم جو بنیادیں تھیں ان پر کھڑا کر دیا پاکستان جو آج ہمارے سامنے ہے ظاہر ہے ہمیں as it is نہیں ملا تھا یہ بہت مشکلوں سے ہمارے لوگوں نے اس کو یہاں تک پہنچا رہے ہیں اس کے بعد معاشی مشکلات تھیں ہمارے economic problems تھے ظاہر ہے ایک نیا ملک تھا اس کو ملک چلانے کے لیے finances کی بھی ضرورت تھی تو معاشی اعتبار سے بھی ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تھا لیکن ہم economically بھی ہمیں بہت زیادہ problems جو تھے وہ face کرنے پڑے اور اس وقت پاکستان کو جو تھا وہ ظاہر ہے بہت crisis کا سامنا تھا economic crisis کا سامنا تھا اور ازادی کے وقت جو تھے پاکستان کے زیادہ تر علاقے جو تھے وہ بہت backward تھے کوئی modern نہیں تھے کوئی developed نہیں تھے اور جو نقل و حمل اور مواصلات کی سہولیات تھی وہ بھی کافی نہیں تھی اور جو انگریزوں اور ہندووں نے جان پوچھ کر مسلم عبادی والے علاقوں کو backward ہکا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ علاقے جہاں پر مسلمان زیادہ تعداد میں تھے ان علاقوں کو ہندووں نے اور انگریزوں نے ملی بھگت کی وجہ سے ملی بھگت کے ساتھ اور سازش کے تحت ان کو develop نہیں ہونے دیا تھا ان کو backward ہی رہنے دیا تھا اور ان areas سے وہ کیا کرتے تھے وہ areas جو backward تھے وہاں سے ہندو اور انگریز جو تھے وہ اپنی فوج کے لیے صرف جو جوان تھے soldiers تھے ان کو وہاں سے appoint کرتے تھے recreate کرتے تھے اور مگر یہاں کارخانے اور ملے نہیں لگاتے تھے صرف نوجوانوں کو بھرتی کرتے تھے اور وہاں پر economically ان کو sound کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے factory اور کارخانے نہیں لگاتے تھے اور اس بات کی بددیانتی کا اندازہ جو ہے ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی آپ کو پتہ ہے 75 فیصد جو پٹسن ہے وہ مشرقی پاکستان میں پیدا ہوتی تھی مگر پٹسن کے سارے کارخانے جو تھے وہ مغربی دنبال میں تھے اور ان پر مکمل کنٹرول جو تھا وہ ہندووں کا تھا تھی مسلمانوں کے پاس لیکن کنٹرول سارا ہندووں کا تھا اور تقسیم کے وقت جو جنائٹڈ انڈیا تھا اس میں کپڑوں کے 393-94 کارخانے تھے لیکن پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے تھے سوچیں only 14 اور بینکوں کی کل شاخیں جو تھیں وہ انڈیا میں 487 تھی مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69 تھی means آدھا 3 quarter سے بھی کم اور ان بینک کا جو سارا سرمایہ تھا وہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے تھے پیسہ بینکوں میں سے ہندو لے گئے تھے اور دراصل حکومت کی یہ سازش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اکنومکلی تباہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو سٹیبل نہ کر سکے ملک نہ چل سکے اور یہ واپس ہمارے انڈر آ جائیں اور بھارتی جو حکمران تھے انہوں نے پاکستان اور بھارت میں جو ایسٹس تھے ان کی اپروپریٹ تقسیم میں بھی نائنصافی کی اور وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے ہیزیٹیٹ کرتے رہے اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا اور پاکستان کے حصے کے جو اساسے تھے وہ روک لیے ایسٹس جو تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے پاکستان کو اس پر ڈیو ایسٹس جو تھے جو وہ اکنومکلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا وہ نہ دیئے اس کے بعد پانچوا پرابلم تھا فوجی اساسوں کی تقسیم جو ڈسٹیبیوشن تھی ملٹری ایسٹس کی وہ بھی اس میں بھی نائنصافی سے کان لیا گیا اور حکومت جو تھی بریٹش گورنمنٹ جو تھی اس نے تیہ کیا تھا کہ تھرڈ جون جو پلان تھا تھرڈ جون نائنٹین فورٹی سیون کا جو منصوبہ تھا اس کے مطابق پاکستان اور ہندوستان میں تمام فوجی اساسے جو تھے وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے سکسٹی فور فیصد اور سکس فیصد کے ایوریج سے ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا لیکن جو یونائٹڈ ایڈیا تھا اس میں سولہ اسلہ بنانے والی فیکٹرییاں کام کر رہی تھی اور ان میں سے ایک بھی ایسی فیکٹری نہیں تھی جو پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گئی ہو اور بھارتی حکومت جو تھی اس نے جو اسلہ بنانے والی کمپنی تھی جو کہ ایمیونیشن بنانے والا جو والی فیکٹری تھی فیکٹری تو کیا دیتے اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کو منتقل کرنے پر وہ امادہ نہیں تھے انہوں نے اسلہ بنانے والی فیکٹری تو جو نہیں دینی تھی نہیں دی اس میں استعمال ہونے والی مشینری کا کوئی پرزہ بھی نہیں دیا اور پاکستان جو تھا وہ کافی بحث مباعثے کے بعد تیپ آیا کہ اسلہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو ہم سمان اور مشینری اور فیکٹری تو نہیں دیں گے لیکن ساٹھ بلین روپے دے دیے جائیں گے تاکہ وہ اسلاح بنانے والی فیکٹری خود ہی قائم کر لے مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی مشکل جو ہے وہ پاکستان کو دی جائے تاکہ پاکستان سروائب نہ کر سکے اور عام جو فوجی احساسوں کی تقسیم تھا اس کا فارمیولا جو بنایا گیا تھا حکومت ہن کی طرف سے اسے بھی انہوں نے مسترد کر دیا اور جس سے حالات جو تھے حکومت ہن نے اسے بھی مسترد کر دیا جس سے حالات مزید خراب ہو گئے پیچیدہ ہو گئے یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے بھی محروم ہونا پڑا جو ملٹری ایسٹ پاکستان کے بنتے تھے وہ بھی پاکستان کو نہ مل سکے اس کے بعد ایگری کلچرل پرابلمز جو ذریعی مشکلات تھی وہ کیا تھی پاکستان ظاہر ہے بسیکلی ایگری کلچرل کنٹری اور جہاں نہری آپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ظاہر ہے نہروں کے پانی کے بغیر ہم فصلوں کو پانی نہیں دے سکتے اور کھیتی باڑی کاری نہیں سکتے تو تقسیم جب ہندوستان تقسیم ہوا تو اس وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس جو تھے وہ بھارت کو دے دیئے گئے جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول جو تھا وہ بھارت کے پاس چلا گیا اور پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے بھارت نے جو فیروزپور دریائے سکلوج اور مادوپور دریائے راوی ہیڈ ورکس تھے ان سے پاکستان کو پانی کی فرامی اپریل 1948 میں روک دی اور اس چال کا مقصد پاکستان کے 19 اپریل 1948 میں روکی تھی پاکستان کو فرامی اور اس چال کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی اگری کلچرل ایریاز ہیں ان کو بیرن کر دیا جائے بنجر کر دیا جائے اور ان سے کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو کوئی پروڈیوز جو ہے وہ نہ لی جائے اور پاکستان کو پاکستان کو اکنومکلی انسٹیبل کر دیا جائے چنانچہ سن تاس معایدہ جو تھا انڈس وارٹر ٹریٹی جو تھی وہ 1960 میں معایدہ ہوا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو گیا اور تین دریا جو تھے راوی ستلج اور بیاس جو تھے وہ بھارت کے پاس چلے گئے کون سے راوی ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے تین دریا سن جیلم اور چناب پاکستان کو مل گئے ٹھیک ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن یہ ہے کہ سن تاس معایدہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1960 میں ہوا تھا یہ کوئسٹن بھی اپنا ہے اس کے بعد ہے لاسٹ پوائنٹ ہمارے سیاسی مشکلات ہماری پولٹیکل پرابلمز جو تھیں پاکستان بننے کے بعد وہ کیا تھی کیونکہ کوئی سیاسی پاکستان کو کئی پولٹیکل پرابلمز جو تھے ان کا سامنا تھا اور آج جب پاکستان کو عذابی ملی تو اس وقت کئی عذاب جو پرنسلی سٹیٹس تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا وہ پاکستان کے ساتھ مل گئیں ان میں مناودہ دیر سوار جونہ گھر وغیرہ شامل تھی اور بھارت کو ان ریاستوں کا الہاق پسند نہ آیا بھارت کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ یہ ریاستے مناودہ دیر سوار جونہ گھر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیوں وہ مل گئی ہیں انہوں نے کیوں افیلییشن کر لیا پاکستان کے ساتھ اور انڈیا نے جونہ گھر پر نو نویمبر 1947 کو قبضہ کر لیا اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت جو تھا اس نے کشمیر پر بھی 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا اور اس کے بعد قائد عظم کی وفات پر جب قوم جو تھی وہ بہت بہت زیادہ افسودہ تھی غم سے نڈھال تھی تو بھارت نے 17 سپٹیمبر 1948 کو حیدر آباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح قدم بھارت نے پاکستان کا جو استحقام تھا اس کے خلاف مسلسل کام کیا اور کشمیری عوام پاکستان سے الہاق کرنا چاہتے تھے لیکن اسی گھومہ گھوم کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا لیکن جو مقبوضہ کشمیر تھا وہ انڈیا کے پاس ہی جو تھا انڈیا نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا اور اس طرح صرف جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بن سکا so it's the end of our lecture today so انشاءاللہ we will do in our next class اس پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد آزم محمد علی جنہ کی خدمات اور کارنامے till then اللہ حافظ